دوستو کہانی کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی وائلن بجا رہا ہوتا ہے اور کچھ لوگ کھانا بنا رہے ہوتے ہیں جس میں ایک بڑھا آدمی کھانے کی جانچ کر رہا ہوتا ہے وہ ایک لڑکی سے کھانے کی کوالٹی کا ٹیسٹ پوچھتا ہے جس سے وہ لڑکی ہاں میں سری لاتی ہے تب ہی وہ آدمی بیسمنٹ میں جا کر چکن کو چیک کرتا ہے اور آگے کی طرف بڑھ جاتا ہے آگے کی طرف جا کر وہ آدمی اوپر ٹنگے گوشت کو چیک کرنے لگتا ہے کہ یہ گوشت فریش ہے یا نہیں وہاں پر بہت سارے باورچی ہوتے ہیں جو سور کا گوشت کاٹ کر بنا رہے ہوتے ہیں تب ہی ایک لڑکی مچھلی بنا رہے ہوتے ہیں یہ سامان کسی دعوت کا نہیں بلکہ جیل کے قیدیوں کے لیے بنایا جا رہا ہوتا ہے تب ہی وہ جانچ کرنے والا آدمی ایک لڑکی سے بنی مچھلی کو چیک کرتا ہے وہ آگے جا کر سوپ کو سنگتا ہے یہیں کوئی کمی کھوتا ہی نہ رہے جائے باورچی کھانے کو شاندار اور لزیز بنانے میں لگے ہوتے ہیں پھر سین شفت ہوتا ہے اور ہمیں ایک کمرے میں دو آدمی دکھایا جاتے ہیں اس کمرے میں ایک بڑھا اور ایک جوان آدمی ہوتے ہیں تب ہی وہ جوان آدمی آگے جا کر نیچے اپنی جیل میں تیہ خانوں کو دیکھنے لگتا ہے زقریباً بہت زیادہ نیچے تک بنے ہوتے ہیں اصل میں یہ وہی جیل تھی جس میں وہ کھانا بھیجا جانے والے تب یہ آلارم بجتا ہے اور ایک ٹیبل اوپر والے کمروں کی طرف سے نیچے آنے لگتا ہے یہ وہی کھانے والی ٹیبل تھی جو ہم نے شروعات میں دیکھی تھی وہ بڑھا آدمی ٹیبل کے رکھتے ہی جانوروں کی طرح کھانے لگتا ہے وہ بڑھا آدمی اس آدمی کو کہتا ہے کہ تم بھی کھانا کھا لو نہیں تو اسی طرح کی مزید لونگ اور اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کے ویڈیو سیکشن کو وزیٹ کریں